الحمدللہ رب العالمین السلام علیکہ یا قیرہ قلق اللہ تم پیسو جان سے قربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی آپ کی وجہ سے اللہ کو سبنے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی آپ کی شان میں ہے بے عدبی بے دینی آپ کی شان میں ہے بے عدبی بے دینی آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی تا دمِ حشر رہے بعدِ قضا سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عرب بدلکانہ ملت نوجوانہ نے امت نونحال بچوں سناکانہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برادران اہل سنت آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہین شاہ امم شفیع المزنبین رحمت للعالمین خاتم نبیین سید الاولین والاقرین حضور سیدنا محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وآلہ علیہ وآلہ وسلم یہاں جتنے بھی نونحال نو عمر سناکان تشریف فرما ہیں اور تمام یہاں جو بزرگ حضرات ہیں نوجوان ہیں ان سے میرے قائش ہے تمام احباب آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ علیہ وآلہ وسلم صلات وآلہ وسلم یا رسول اللہ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ علیہ وآلہ وسلم میں تباہم آج ملاد حسن نات پاٹھ کے اس خوبصورت مقابلے میں حصہ لینے کے لئے جتنے لڑکے حاضر ہوئے ہیں سنا خانی کرنے کے لئے ان کا میں استقبال کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت کو خوبصورت فرما کر آج تینتیس ماہ مرکزی جلسے عیدہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمسرط موقع پر ملاد حسن نات پاٹھ مقابلہ جو پہلے مرکز اہل سنت جام مذہب افضلگنج میں منقض ہے اس میں شرکت کے لئے آئے ہیں نات پڑھنا یہ مقدر کی بات ہے جس سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے اور اللہ کا منشاہ یہی ہے یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور مدھت توصیف کے لئے بنائی ہے اس لئے تو رب کریم نے کہا وہ رفا نہ لکا ذکرک اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے تو اب یہاں جتنے بھی نات پڑھتے ہیں تو کس کا ذکر ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کا ذکر ہو رہا ہے تو گویا اللہ جنہیں جو ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو آپ نات پڑھ کر سنیے جملہ آپ نات پاک پڑھ کر سناقانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ کے ذریعے سے رسول کا ذکر کروا رہا ہے تو یہ اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اس بات پر مخرر کیا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کروں گا تو آپ کو بھی اس میں شامل کر لیا اب اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی کی بات ہے اگر آپ کے پاس کڑوڑوں روپے ہیں سونا چاندی ہے تو بیکار ہے ایک شیر نات کا پڑھنا کڑوڑوں روپے پہ بھاری ہے اس لیے میلاد پاک کی خوشی ہو نہیں مناتا جو نات پڑھتا کیونکہ نات پاک وہ پڑھتا ہے جس کے دل میں سرکار دو عالم سے محبت ہوتی ہے اور جس کو سرکار سے محبت ہوتی ہے وہ سرکار کا ذکر کرتا ہے اور سرکار کا ذکر کرنا اللہ کا منشاہ ہے اس لیے اللہ نے کہا رفا ورفا نالک کا ذکر ہے تو اس طرح یہ بلندی جو نصیب ہو رہی ہے یہ مقدر والوں کی بات ہے یہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے جو لڑکے نات پاک پڑھنے کے لئے آئے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ بیٹا آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور آپ کے لبوں پر نات مصطفیٰ ہے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی اس لیے تو کسی شاہر نے کہا پڑھنے کو نات پڑھنے کو نات حضرت پڑھنے کو نات عالی وقار کی موں میں زبان چاہیے پروردگار کی یعنی سرکار کی تعریف اللہ تعبار کو تعالی کرتا ہے نات خانی اللہ تعبار کو تعالی کرتا ہے اس لیے تو کہا گیا کہ ہر سمت تذکرہ ہے رسول عربی کا خود نات گو خدا ہے رسول عربی کا اب یہ ذہن میں رکھے آپ یہاں حصہ لیجئے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ آئے ہیں لڑکوں کے لیے اس مقام پر کلہین مرکزی ملیس اہل سنیمات کی جانب سے ملاد حسن نات پاک کا مقابلہ ابھی کچھ دیر میں شروع ہوگا لڑکیوں کے لیے شاہ جہاں شادی خانہ جو طلاب کٹا میر جملہ کے اندر ہے شاہ جہاں تھوڑا مقام بدل دیا گیا ہے کسی وجہ سے اب وہ ذہن میں نہیں ہوگا مقابلہ لڑکیوں کا بلکہ دو بجے دن سے شاہ جہاں فنکشن حال وہی ہے قریب تھوڑا آگے وہاں پر لڑکیوں کے لیے مقابلہ ہوگا میں آپ تمام ننے ننے نونہا نو عمر نات خانہ کا استقبال کرتا ہوں اور عمر تو آپ کو معلوم ہے کہ بارہ سال سے اٹھارہ سال تک کہ عمر مقرر کی گئی ہے لیکن جب آپ اتنے شوق سے آتے ہیں تو اب ہم عمر نہیں دیکھتے آپ کا جذبہ دیکھتے ہیں اس لئے سب کو پڑھنے کا موقع دیں گے مگر انعام تو انہی کو ملا گیا جو بارہ اور اٹھارہ سال کے انعام انعام کی بات بھی سن لیجئے آپ آئے ہیں بڑی بہت بڑی بات ہے آپ جو حصہ لے رہے ہیں یہی بہت بڑا انعام ہے کیونکہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں رسول پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور رسول پاک کا ذکر اللہ کو پسند ہے تو گویا آپ کیا کام کر رہے ہیں اللہ کو خوش کر رہے ہیں اب اس سے بڑھ کر انعام کیا ہے کہ اللہ خوش ہو رہا ہے اب لوگاں تو رات راہ بہت ہی عبادتیں کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے چلت پھرت کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے یہ کانفرنسیں رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے جلسے رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے مگر آپ ایسا نسخہ لے لئے ہیں کہ اللہ راضی ہوئی جاتا ہے کیونکہ سرکار کی تعریف کر رہے ہیں رات بر نماز پڑھنے والے سے راضی ہونا ضروری نہیں ہے تحفظ شریعت کے جلسے کرنے والے سے راضی ہونا ضروری نہیں ہے کانفرنسیں مخرق کرنے والوں سے راضی ہونا ضروری نہیں ہے جلسے کرنے والوں سے راضی ہونا ضروری نہیں ہے لیکن حبیب کی جو تعریف کرتا ہے اس سے راضی خود خدا ہوتا ہے اس لئے یہ اتنا بڑا عزاد اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہاں اگر ہم ایمان کے ساتھ سرکار کی سچی محبت کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کی نیت کے ساتھ کیونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی مناتا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے اور اہل سنت الجماعت کا یہ خاصتہ ہے کہ صرف اہل سنت الجماعت ہی میلاد پاک مناتے ہیں اب آپ لوگ میلاد منائیں گے نا گھر میں کھیر پوری بنائیں گے نا بارہ ربی لیول کو جشن منائیں گے نا جھنڈے اٹھائیں گے نا یا رسول اللہ کے نعرے بلند کریں گے نا تو سمجھو ہم مقدر والے ہیں اور یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلو کہ آج کل بھٹکانے کے پر تلو الحمدللہ آپ اتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اللہ آپ کی جذبے کو آپ کے جو ہے ایمان و اخیدے کو سلامت رکھے بہت سارے ایسے نکلیں گے یہ دنیا میں نماز روزہ حج زکاة خوران عمل بول کے لئے مگر یہ سرکار کا ذکر کیوں کر رہے ہیں میلاد کیوں منا رہے ہیں آسار مبارک کی زیارت کیوں کر رہے ہیں یا رسول اللہ کیوں کر رہے ہیں تو سمجھ لینا انہیں نماز پڑھ کے بھی دوزخ میں جا رہا اور ہم نات پاک پڑھ کے کہاں جا رہے ہیں سب ملکے بولو کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں انہیں نماز پڑھ کے بولا یہ نات کئی کو یہ آرسول اللہ کئی کو بول رہے ہیں یہ کھور پوری کیوں بنا رہے ہیں یہ میلاد کئی کو منا رہے ہیں تو کیا سمجھنا یہ پک کا نمازی راز بھر کا نمازی دوزخی ہے اور ہم میلاد منانے والے اب اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا اس سے بات نہیں کرنا کیونکہ انہیں بھٹک گیا اور ہم ملاد منا رہے ہیں سرکار کے ذکر کے لئے تو اب ملاد پاک منانے کے لئے ہی کلین مرکزی مرلی سے علماء 33 سال سے یہ جلسہ رکھ رہی ہے اسی خوشی میں اصل مقصد یہ ہے نات پڑھنے کا ہمارے جلسے رکھنے کا کہ دل میں سرکار کی محبت پیٹھے سرکار کی محبت کے ساتھ نماز کی پابندی کریں گے تو نماز خبول ہوگی اور سرکار کی محبت نہیں ہے رات بھر نماز پڑھیں گے تو نماز خبول نہیں ہوگی آپ کی نات خبول ہو جائے گی تو یہ جذبہ ہم دلانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بہت نکل گئے جن کو آج کی زبان میں کیا بولتے ہیں بلو ایسے لوگوں کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بولو کیا بولتے ہیں پکوڑے ایسا جلے ہیں کیسے رہتے ہیں یہ سب پکوڑے ہیں داڑی رکھ کے بھی پکوڑا ہے نماز پڑھ کے بھی پکوڑا ہے ہم ڈلب بھی اور بوندی کھا کے خوش ہے فاتحہ دلانا اس لئے فاتحہ دلانا درگا کو جانا یا رسول اللہ بولنا ولی کو زندہ ماننا کیا ماننا ولی اپنی خبروں میں تو پھر رسول پاک تو زندہ زندہ ہے اور ہم کو زندگی دے رہے ہیں سرکار تو یہ عقیدے رکھنا سرکار علمِ غیب رکھتے ہیں سرکار زندہ ہیں ہم یہاں سے سلام پڑے تو سرکار مدینے میں رہ کے سنتے ہیں اس لئے عدب سے کھڑے رہ کے سلام پڑنا یہ چیزیں ہیں کوئی اگر اس کے خلا بولا تو سمجھ لینا انہیں عالم ہو کے بھی گیا ہاں مرشد ہو کے بھی مفتی ہو کے بھی ہم کچھ بھی نہیں ہو کے بھی سرکار کا دامن پکڑے ہوئے سمجھے اس لئے یہ باتیں ذہن میں رکھ لو بیٹا یہی بتانے کے لئے یہ جلسہ کیا کہ خالی نات پڑھ لینا انام لے لینا توفہ لے لینا دس روپے کسی کے لئے خوش نہیں یہ اس چیزوں سے خوش مت ہو خوش اس چیز سے ہو کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں نات پاک سنا رہے ہیں اور ان پکوڑوں سے بچو پکوڑے کون کون ہے اب میں نام بول رہا ہوں درہیں گے تو انہیں آپ لگا بولو ہاں آپ کون ہے دوری آپ ناموں کو سمجھے توم ہے مخابلہ ہriters درہیں گے درہیں گے δہشان درہوں کہ پکوڑے اب یہ پکوڑا تمہارا مامو بھی bị후 خالو بھی باپا بھی بھی تو کیابا کو چھڑے خالو کو چھڑڑے خالا کو چھڑڑنا کیا 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 کیه کیا کیا سرکار کے دامن کو پکڑتا کون کو پکڑا نہیں سمجھ رہا ہے اس وقت میں نام بڑھ رہا ہے چوروں کا نام بولنا پڑتا ہے وہ ہے تبلیخی جماعت کون ہے جماعت اسلامی اہل حدیث دیو بندی ندوی اور ان کے ساتھ دینے والے دکھلے دکھلے بھی ان کا ساتھ دینے والے تو ان سے بچو تو آپ کی نات خبول ہے سرکار کی بارے اگر نہیں ہے تو ابھی ایسی پڑھ لیجئے اور انام تو اتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں الحمدللہ اور اب تک تو رہے ہیں اٹھارہ لوگوں نے نام لکھایا ہے یہ کیا ہے قیب ہو گیا یہاں سے پیپا کنے آپ تک نام آگیا ہے اب تک بتیس نام آئے الحمدللہ یہ سرکار کا کرم ہے کہ سرکار آپ سے نات سننا چاہ رہے ہیں لیکن اب چونکہ اب وقت تو ہمارے پاس نہیں رہتا دو بجے وہاں ہے اور پھر ایک بات انام کے تعلق سے بھی سن لو بیٹا اگر کسی کو انام نہیں ملا تو آپ نارازمت ہوئیے دل جو ہے دل جو ہے چھوٹا مت کیجئے آپ تمام اچھے پڑھنے والے ہیں اب تمام کو تو انام نظر چکتے ہیں ہے تین انام ان انام انام دو آئیت چھو انہم cooking اب تین انام کس کس میں دیں گی اب بتیز لوگ اور کون نانے والے ہیں نہیں معلوم تو تین انام تو دے نہ سکتے آپ خوش کے تکڑے تکڑے کریں گے کیا اس لئے نات پڑھنا ہی سب سے بڑا انام ہے آپ جو ہے اگر انام نہیں ملا تو ارے میں اچھا پڑھا میرک نے دیئے کیا ہے سب ہیچ اچھا پڑھتے لیکن کیا ہوتا تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہی نام آتا اچھے پڑھنے والی شرک ہوتے آپ لوگ سب اچھے پڑھنے والے ہیں لیکن تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہی نام ملتا تو آپ ناراض نہیں ہونا دل چھوٹا نہیں کرنا آپ نات پڑھے یہی بہت بڑا احزاز ہے یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے اس لئے آپ حضرات انام جس کو ملا اس سے بھی خوشی سے ملنا اور پھر بارہ ربیل وال کو صبح دس بجے میلا میدان خلوت گرونٹ پر آنا تمام لوگ آئیں گے نا انام نہیں ملا تو نہیں نہیں آنا آنا ارے ہم کو انام نہیں ملا وہاں جا کے کیا کریں گے تو آپ سرکار کے لئے آئیں انام جو اسے ہیں بولو آپ تو پھر ہر جگہ آنا میلاد کے جلسوں میں ابھی موقع ملا پڑھئے اور ہر گھر میں نات پاک کی محفظ رکھے اس کو بڑھا ہی ہے آپ کے گھر میں بھی رکھئے محلے میں بھی رکھئے نات پڑھئے الحمدللہ اب حیدرباد میں بہت گلی گلی نات پڑھنے والے بچے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہمارے بچوں کو اللہ علم دے عمر دے ترقی دے ان کے ماباپ کو سلامت رکھے ان کے اساتذہ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ لوگوں کو بڑی ڈگرییاں آتا فرما ہے اور اس وقت کامیہ بھی چلائیے کوئی شرط نہیں ہے ہمارے رکھنے عمر کی شرط ہے لہٰذا جو ہے آپ سے میری یہ ہے قائش ہے کہ ہنام جس کو ملا اب اس کے بعد یہ نے پوچھو کل کیوں ملا کیا ملا اب میرے رکھنے وقت نہیں ہے میں بتاتا تھا کیسا پڑھنا کیا پڑھنا ترس دیکھی جاتی ہے تلفز دیکھے جاتے ہیں اشاعر کے انداز دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے جو ہے ریدم دیکھے جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی نات میں اور وہ دیکھ کے آپ کو جو ہے انام کا مستخرا جاتا ہے اب یہ بچوں میں کرنا تو جس کو انام ملا انہوں بھی خوش نصیب ہے جس کو انام نہیں ملا انہوں بھی خوش نصیب ہے البتہ آپ لوگ ناراض نہیں ہونا بول کے ہم لوگ آپ کو تھوٹا سا توفہ پیچ کر رہے ہیں وہ قبول کر لیے ہر نات پڑھنے والے کو یہ توفہ لے کے جائیے انہوں وہاں رکھ لیے ہیں رکھ لے ہو نکھو دیو بتھو توفہ ہر ایک لے کے وہاں جائیے میں آپ لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ سے میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ لوگ محلے محلے گھر گھر میلات کی محفیلہ سجائیں گے سجائیں گے نا کھیر پوری بنائیں گے گھروں میں امہ باو کو بولنا ضرور بنو بارہ ربیل کو کھیر پوری کیونکہ اس سے پکوڑے پکوڑوں کو جلانا سنیوں کو خوش کرنا یہی محبت کی علامت ہے کریں گے نا اور پکوڑوں سے دور رہیں گے ان کے پیچھے نماز پڑیں گے ان کے مدرسوں کو چندہ دیں گے ان کو اچھا سمجھیں گے اچھے کون ہے سنی ہے تو اب آپ میرے ساتھ نارے لگا یہ سی خوشی میں دیکھتا ہوں میں کتنے سنی ہیں آپ لوگاں جو نارا لگایا انہیں سنی سرکار کا چانے والا جو بولا شرک ہے انہیں ہی مشرک ہے یہ یارسول اللہ کو انہیں شرک بول رہے ہیں جو بولا یارسول اللہ بولا شرک ہے درگا کو جانا شرک ہے سمجھ لینا ہی نہیں اور ہم صحیح رستے پہ ہیں تو آئیے مقابلے کا آغاز کریں گے آپ کا استقبال کرنے کے لئے آج بھیلا دوسرین آت پاک کے اس مقابلے کا آغاز کرنے کے لئے میں نارے دیرا ہوں نارے لگایئے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حجری نارے حسینیہ نارے غوث نارے قاجہ غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلامی رسول پر حق جماعت حق جماعت تو آئیے حق جماعت کی طرف سے حق باتیں کریں گے نارے سنائیں گے اور مقابلے میں استعالیں گے میں کنیمی نرسلا صاحب جناب محمد نظام عدی محمد نازم عدی محمد غلام مرتضہ نازم قاضی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آج کے حصہ لینے والوں کے نام کا انونسمنٹ کرے اور آغاز کرے تیدہ دے اشان ہمیں بارے ہاں ایک چیز بھول گیا تھا ہمارے کنیمی نظام مولانا باقر صاحب فرما رہے ہیں کہ تیدہ زیادہ ہے اس لئے ہم تو پہلے پانچ اشان رکھے تھے مگر تیدہ زیادہ ہونے سے وقت کی کمی کے وجہ سے اور یہاں اشارہ دیتے اپنے اشار کو کر دیجئے راہ میں آگے بڑھیں گے تو یہاں اشارہ نظامہ مت پڑھیں گے اس میں معلوم نہیں ہوتا صرف تین اشار پڑھیں گے ایک نظام لالیے پورا بن اب آپ نے پورا بن دے بن نہیں تین شیر شیر وہ تو سمجھ سکتے ہیں شیر وہ تو جنگل کا شیر نہیں شیر کا شیر شیر بولے تو آپ تین شیر کھاں سے لانا بولیں گے کیا زو کو جائیں گے گیا یہ نہیں شیر رہے تو تین اشار آپ سنایے اور اس کے بعد اگر آپ نہیں سمجھے ہم یہاں اشارہ کرے تو بن جانے تو پھر نمبر کر جائیں گے اس لیے تشیل آئے چلیے 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 چلیے